ساہل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم معزز خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کیوں کرائی تھی اور میراج نہ کرانے میں دین کے اندر کون سی خرابی لازم آتی تھی اور میراجِ الہی میں کون کون سے راز آپ علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی طرح کا کلام فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میراج کو سیر یعنی اسرہ کیوں کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میراج کے لیے رات کا انتخاب کیوں کیا اور میراج سے واپسی پر کون کون سے واقعات پیش آئے تھے اور حضر جبرائیل علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسا کیوں دلوایا گیا تھا معزز خواتین و حضرات ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے حضرت دوستو نزہت المجالس میں ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر ارض کیا کہ یا اللہ میں تیرا قلیم ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے حبیب ہیں قلیم اور حبیم میں کیا فرق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قلیم وہ ہوتا ہے جو خود تور پر آئے اور ارض کرے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور حبیب وہ ہوتا ہے جو اپنے بستر پر آرام فرما ہو جبکہ میں اس کی ملاقات کا مشتاق ہوں حضرت دوستو اس روایے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج اس وجہ سے کرائی تھی تاکہ حبیب اور قلیم کے درمیان فرق واضح ہو جائے اور حبیب کی شان کو ظاہر کیا جا سکے ناظرین گرامی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت یعنی اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتے آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا تھا جس نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ کر اس کے ایک ہونے کی گواہی دی تھی جس کی وجہ سے کفار یہ اسلام پر اعتراض کر سکتے تھے کہ تمہاری دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی کو تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کروائی تاکہ انبیاء میں سے ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس نے مجھے خود اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا ہو اور دیکھ کر میری وحدانیت کی گواہی دی ہو تاکہ اس قسم کا اعتراض کفار کی جانب سے اسلام پر نہ آ سکے کہ تمہارے دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی نے بھی نہیں دیکھا اور بعض علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے اپنی طرف میراج کا موقع عطا فرمایا اور اپنی ملقاہ سے مشرف فرمایا حضور دوستو اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ سیر کی ابتدا سبحان اللہ دی کے لحظ کے ذریعے سے کرتا ہے اور اس سے اس بال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کوئی بندہ اس میراج کا انکار نہ کرے کیونکہ میری ذات ہر قسم کے اعتراض سے پاک ہے اور میں اس پر قادر ہوں کہ تھوڑے سے عرصے میں اپنے حبیق کو بیت المقدس اور پھر آسمانوں پر لے جا کر اپنی ملقاہ سے مشرف فرماوں اور زمین پر بھی بھیج دوں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسرہ بی عبدی ہی کے لفظ کو استعمال کیا ہے اور اسرہ رات کے وقت سیر کرنے کو کہا جاتا ہے جبکہ دوستو اگر دیکھا جائے تو سیر دن کو ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس پاکیزہ سیر کے لیے رات کا انتخاب کیوں فرمایا اس سے اس بال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ میرا پیارا حبیب سیر کرنے کے لیے نہ دن کا مہتاج ہے اور نہ سورج کی روشنی کا اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ عام آنکھ کو دیکھنے کے لیے یا دن کی ضرورت پڑتی ہے یا سورج کی روشنی کی جبکہ نور کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے نہ دن کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ سورج کی روشنی کی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور سے واپس تشریف لائے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ تیس میل دول سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چر رہی ہو تو میں اس چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہوں موزد دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نور کو دیکھنے کے لیے کسی بھی روشنی یا دین کی حاجت محسوس نہیں ہوتی اور ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور انعلا نور ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ نے اس سیر کے لیے رات کا انتخاب کیا تھا اور رات بھی وہ جو کہ ستائیسویں کی رات ہے جس رات میں چاند بھی نہیں نکلتا اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس میراج کو سیر فرمایا ہے اور سفر نہیں کہا کیونکہ سفر کے بارے میں سوچ کر ہی انسان کا دباغ تھک جاتا ہے جبکہ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ سیر کرنے کے لیے جاتا ہے تاکہ خوشی محسوس کر سکے اسی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ نے اس میراج کو سیر کہا اور سفر نہیں فرمایا محسوس دوستو ہجرت سے تقریبا پانچ سال قبل رجب شریف کی ستائیسویں رات کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچہ زاد ہمشیرہ حاضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جب عائل علیہ السلام پچاس ہزار فرشتوں کی جماعت اور جنتی براغ لیے حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہوے استراحت تھے جب عائل علیہ السلام ہاتھ بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگاؤں تو یہ بے عدبی ہو جائے گی چنانچہ پروردگال عالم نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کے دونوں پاؤں کو چوم لو چنانچہ حضر جبریل علیہ السلام نے اپنی کفوری آنکھیں اور ہونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھ دئے سیدے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اردھ کیا کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہ کر مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تک آئے اور اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے موزد دوستو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیائی کرام کی آنکھیں غیب کی خبروں کو بھی دیکھ سکتی ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتی ہیں کہ قبر کے اندر کون شخص کون سا کام کر رہا ہے ناظرینِ گرامی اللہ تبارک وطالعہ نے مسجدِ اقصہ کے بارے میں قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا ہے وہ جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس برکت سے مراد ہر قسم کی برکت ہے حصی برکت بھی جیسے باغات، سوزہ، آبادیاں، جسمیں، فسریں اور حد نگاہ تک لہلہاتے ہوئے کھیت اور روحانی برکات بھی مسجدِ اقصہ کے اردگرد اللہ تبارک وطالعہ نے رکھی ہیں جیسے وہاں پر بے پناہ انبیائی کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں محضر دوستو حضر جیبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دینے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو قیامہ تک اس بات کا علم ہو جائے کہ روح الامین، روح القدس اور صدرت المنتحا کا باسی حضر جیبرائیل علیہ السلام بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہے اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہام مثل نہیں ہو سکتا تو دنیا کو کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہام نسل کس طرح سے ہو سکتا ہے چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ کے اندر پہنچے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول صفحے باندھے کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے اور مسلح خالی تھا چنانچہ نبیوں کے سردار مسلح پر جلوہ افروض ہوئے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام سخرہ پر آذان پڑی چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتوں اور تمام انبیاء اور رسول کی امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی معزز دوستو مسجد اقصہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امامت اس وجہ سے کروائی گئی تھی تاکہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں لہذا ان کا مرتبہ بھی کم ہے لہذا اللہ تبارک وطالہ نے اس امامت کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دیا اگرچہ میرا حبیب سب سے آخر میں آیا ہے لیکن تمام انبیاء اور رسول سے افضل وآلہ ہے اور سب کا امام بھی ہے چنانچہ مسجد اقصہ سے فراغت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے آنکھ جھپکنے میں آسمان اول آ گیا جبرائیل علیہ السلام نے دربازہ کھٹ کھٹایا تو دربان نے کہا کون ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ میں جبریل ہوں اور دربان نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ کون ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دربان نے کہا مرحبا اور دروازے آج انہی کے لیے ہی کھولے جائیں گے آسمان اول پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو خوش آمدید کہا دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کو یہیہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے میرال کی مبارک بات دی اور تیسرے آسمان پر آئے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے خوش آمدید کہا اور پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مبارک بادیاں وصول کرتے ہوئے صدرات المنتحہ تک پہنچے معزز دوستو صدرات المنتحہ پر پہنچ کر حضرت عبراہیل علیہ السلام نے ارض کیا اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تبارک وطالعہ کے انوارو تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے اور یہ میرا انتہائی مقام ہے میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا معزز دوستو وہاں پر اللہ تبارک وطالعہ کی ایسے انوارو تجلیات ہیں جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کو بھی جلا سکتی ہیں معزز دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صدرات المنتحہ سے آگے بڑھ جائے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی افضل وعالی ہے لہذا ہمارے آقا علیہ السلام جو اس قدر انوارو تجلیات کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے وہ جبرائیل علیہ السلام سے افضل وعالی تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں ہو سکتے تو کائنات کے ظلیل آدمی کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مثل ایک بشر تھے نعوذ باللہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ایسے برے عقیدے سے محفوظ رکھے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اکیلہ وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سارے ہجابات تیہ کیے یہاں تک کہ ستر ہزار ہجابوں سے گزرا ہر ایک ہجاب کی مٹائی پانچ سو برس کی راہ تھی اور دونوں ہجابوں کا فاصلہ پانچ سو برس کا تھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا پھر میں عرش کے قریب پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ آوازیں آنے شروع ہو گئیں کہ ادنو منی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور قریب ہو جاؤ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں چلتا رہا یہاں تک کہ مقام دنا پر پہنچا اور پھر مقام دنا سے فتح دللا پر پہنچا اور پھر وہاں سے گزر کر کعبہ کا حسین پر فائز ہوا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ادنہ کے مقام پر جا پہنچا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں میں نے وہاں پر اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا پھر اس نے میرے دونوں کاندوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک وطالہ نے اس رات میں تین طرح کے کلام فرمائے تھے اور ارشاد ہوا تھا ایک وہ کلام ہے جو آپ کے اور میرے درمیان راز رہے گا اور دوسرا کلام وہ ہوگا جو آپ اپنی امت کے خاص لوگوں کو پہنچا دیں اور تیسرا کلام وہ شریعت ہے جس کو آپ تمام عام لوگوں تک پہنچا دیں اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچاس نمازوں کا تحفہ بھی عطا کیا گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ارض کیا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی چنانچہ حضور علیہ وسلم بار بار اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے رہے اور کمی کی درخواست کرتے رہے یہاں تک کہ پانچ نمازیں باقی رہ گئیں لیکن ان پانچ نمازوں پر بھی سواب پچاس نمازوں کا ہی دیا جائے گا چنانچہ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بسترہ اسی طرح سے گرم تھا اور کنڈی اسی طرح سے ہر رہی تھی اور پانی اسی طرح سے چڑ رہا تھا اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی جان ہے لہذا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے نکل کر عالم آخرت کے اندر داخل ہوئے تھے تو یہ کائنات پوری کی پوری ایک مردہ وجود کی طرح تھم گئی تھی جس طرح کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی لکھا ہے کہ اس کائنات حستی کی نبض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی وجہ سے چڑ رہی ہے لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو کائنات کا نظام پھر وہیں سے شروع ہوا اور صبح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اس میرات کی خبر حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کو دی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کا ذکر عام نہ کیا جائے کہ لوگ انکار کریں گے مگر حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حق باز کرنے سے کبھی باز نہیں آؤں گا چنانچہ جب اس واقعے کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ابو جہل اور دوسرے کفار سے فرمایا اگر میرا نبی اس سے بھی بڑی بات کہے تو میں یہ بھی ماننے کے لئے تیار ہوں تو ابو جہل نے حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اس سے اگلی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لئے گیا تھا اگر میرا حبیب یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آیا تھا تو بھی میں اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہوں چنانچہ حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر ابو جہل حقہ بکہ رہ گیا اور وہاں سے دفع ہو گیا چنانچہ پھر اس کے بعد ابو جہل لعین نے سب کفار اور تمام قبائل کو جمع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس واقعے کو ان کو سنانے کو کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ بیان کیا جس پر کفار تاریاں بجانے لگ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور ایک کافی نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں تو فوراں جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا تو حضور نے ستون اور دروازے سب کچھ بتا دیا تو کفار کہنے لگے ہو سکتا ہے یہ آپ نے کسی سے سن کر یاد کر لیے ہوں چنانچہ پھر ایک کافی نے کہا کہ ہمارے تجارتی کافلے آنے والے ہیں کیا آپ نے انہیں راستے میں کہیں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہاں میں نے تین کافلوں کو دیکھا ہے پہلا کافلہ مقام روحہ میں دیکھا ہے یہ کافلہ بودھ کے روز سورج غروب ہونے تک یہاں پر پہنچ جائے گا اور میں نے دیکھا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو تلاش کر رہے تھے اور سخت پریشان تھے لہٰذا میں نے انہیں آواز دیکھ کہ فلان جگہ اونٹ موجود ہے وہ حیران ہوئے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کیسے آ سکتی ہے دوسرا کافلہ مقام زی مرہ پر تھا یہ کافلہ بودھ کے روز دوپہر تک یہاں پہنچ جائے گا ان سے دو آدمی اونٹ پر سوار تھے جب ان کے پاس سے میرا براغ تیزی سے گدرا تو اونٹ ڈر گیا اور دونوں سواروں کو نیچے گرا دیا اور تیسرا کافلہ مقام تنعیم پر تھا اس کافلے کے آگے آگے داری دار اونٹ چر رہا تھا ایک شتر سوار کو سردی لگ رہی تھی اور وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا تھا یہ کافلہ قریب آ گیا ہے صبح و صورت طلوع ہوتے تک یہ یہاں پر پہنچ جائے گا چنانچہ جس طرح سعید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے عین ہی اسی طرح ہوا اور کافلے اسی وقت پر مکہ مکرمہ پہنچ گئے جو جو وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کو بتایا تھا پھر کفار نے کافلے والوں سے وہ نشانات دریافت کیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھے انہوں نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی لہٰذا اس واقعے سے بہت سے کفار نے اسلام قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جینے اور مرنے کی قسمیں کھانیں حضرت ناظرین اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میراج کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے